اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شبکت اوان ٹی وی میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ سے ایک دوست کا کوشتہ نہ آیا تھا کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے پرمنٹ ریزیرنس ہے اور میں یونائٹی سٹیٹس کے واہر کتنے عرصے تک رہ سکتا ہوں اور اس صورت میں کیا ہے ریکوائرمنٹ تو وہ مجھے ذرا بتائیے گا موسیقی میں اپنے ایکسپیرینس کے واہر سے ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں بھی تقریباً چار سال جو ہے وہ پاکستان میں ہی رہتا رہا ہوں اور موسیقی جو ہے وہ یہاں پہ آتا تھا اور یہاں چلا جاتا تھا اور پھر ابھی جو ہے میں دوزار نائنٹین میں یہاں پہ آیا اور میں اس تک سے یہاں پہ پھر رہ رہا ہوں دو سال مجھے مکمل ہو گئے کنٹینوس رہتے ہوئے تو دوست کا قوصہ ہے کہ ہم گرین کارٹ پہ کتنے عرصے تک یونائٹی سٹیٹ کے باہر رہ سکتے ہیں گرین کارٹ کا جو رول ہے نا وہ اگر ایک سال سے اوپر اگر آپ یونائٹی سٹیٹ کے باہر رہتے ہیں تو پھر آپ کا گرین کارٹ ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ ایک سال کے اندر اندر آتے ہیں تو گرین کارٹ ویلیڈ رہتا ہے لیکن کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ سکس منت کا کیا چکر ہوتا ہے سکس منت کے اندر آپ نے اندر آنا ہوتا ہے دیکھیں گرین کارٹ کے بعد نیکس جو ہوتا ہے آپ کو نیشنیلٹی ملنی ہوتی ہے تو نیشنیلٹی کے لیے آپ کو یہاں پہ سٹے ہونا ضروری ہے آپ یو ایس کے اندر رہتے ہوں آپ کا یہاں پہ سٹے ہو تو پھر وہ نیشنیلٹی میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے تو سٹے تب ہی ہوگا جب آپ یہاں پہ رہیں گے تو اگر آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے تو سٹے کاؤنٹ نہیں ہوتا سٹے کاؤنٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ سکس منت کے اندر اندر جو ہے آپ سکس منت سے زیادہ یو ایس سے باہر نہ رہیں یعنی کہ چھ منت سے زیادہ یونائٹی سٹیٹ سے باہر نہ رہیں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا پرسنل ایک پیرینس ہے جو میں نے یہاں پہ دیکھا ایسے ہے کہ آپ جیسے ابھی یہاں سے جاتے ہیں تو چھ منت کے اندر اندر واپس آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں یا جیسے بھی ہے تو چھ منت کے اندر اندر آپ جب آتے ہیں واپس تو آپ کا سٹے یہاں پہ کاؤنٹ ہوتا ہے یونائٹی سٹیٹ میں اور سٹے کاؤنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گرین کارٹ پہ ہے پرمنٹ ریزیڈنس پہ ہے تو پانچ سال کے بعد اگر آپ نے نیشنل سے شادی کیا تو تین سال کے بعد اگر پرمنٹ ریزیڈنس سے ہی شادی کیا تو پھر پانچ سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے اور وہ نیشنلٹی تب بھی دیتے ہیں جب آپ کا یہاں پہ سٹے کاؤنٹ ہوا ہو اور جیسے آج ہی مجھے ایک دوست کی ایمیل آئی تھی دبائی سے اور انہوں نے کہا کہ میری جو شادی ہوئی ہے وہ نیشنل سے ہوئی ہے کیا مجھے میری جوپ اچھی ہے اور میں چھوڑنا نہیں چاہتا تو مجھے کس طرح سے کیا جائے میں اپنا ذاتی ایکسپیرنس بتا رہا ہوں جو مجھے امیگریشن کاؤنٹر سے میں نے پوچھا جو انہوں نے مجھے بتایا تو میں وہ آپ سے ایکسپیرنس شیئر کر رہا ہوں اور چھے منت کے اندر اندر اگر آپ یو ایس کا رہتے ہیں تو آپ کا یہاں پہ سٹے کاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پھر ہلپ آؤٹ ہوتا ہے نیشنیلٹی کے لیے تو میں یہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو تقریباً 20-25 سال سے گرین کارڈ پہ ہیں 20-25 سال سے گرین کارڈ پہ ہی رہ رہے ہیں اور وہ رہتے ہیں پاکستان میں یا یہاں پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں 20-25 سال سے خود رہتے ہیں مطلب بہت سے لوگوں کو میں یہاں پہ جانتا ہوں جن کے پاس جو اسی طرح سے کرتے ہیں تو اگر آپ نے اس کو نیشنیلٹی میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کا سٹے یہاں پہ کاؤنٹ ہونا چاہیے بیٹر تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں تین سال رہیں پھر آپ ٹائم پورا کریں کام کریں اس کے بعد پھر آپ نے جہاں پہ جانا ہے تو ریکمینڈٹ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں یونائٹی سٹیٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو ہم نے پرمنٹ ریزیڈنسی دی ہے تو آپ یو ایسے کے اندر رہیں جہاں پہ کام کریں کیونکہ ان کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جب لوگ یہاں پہ رہیں گے تو ان کو کام کرنا پڑے گا وہ ٹیکس دیں گے کام کریں گے تو ٹیکس دیں گے ٹیکس دیں گے تو ان کی ایکانومی بہتر ہوگی لہذا یو ایسے بھی یہی کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں ریکمینڈٹ تو میرا یہ ہی ہے کہ آپ تین سال یہاں پہ لگائیں اس کے بعد آپ نے جہاں پہ جانا ہے آپ جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے میں نے اپنی جاپ جو میری ہے میں انیورسٹری کو کنٹینو کرنا ہے تو دیکھیں وہ چھ منت کے اندر آپ کو آنا پڑتا ہے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کافی لوگ کرتے ہیں میں لوگوں کی ایکسپیرنس بتا رہا ہوں لوگ یہاں پہ کرتا کچھ میں بھی ایسے کرتا رہا ہوں پھر آفر میں تو میں نے کہا یہ بڑا مجھے مہنگا پڑھنا ہے کہ ہر سال آنا ہو ہر سال دو دو دفعہ آنا اور ٹکٹ پہ پیسے لگانا پھر یہاں پہ ہوتلز میں رہنا تو مجھے تو میرا جو پرسنل ایکسپیرنس ہے وہ مشکل ہے تو بہرہل اگر آپ پھر بھی کرنا جاتے ہیں تین سال تو آپ جو ہے سکس منت کے اندر سٹے ہے آپ اس کو لگائیں پھر بعد میں آپ آگے کچھ اچھے ارسل لے کے اپلائی کر لیجئے تو آپ کا سٹے کاؤنٹ ہے آپ کی لقص بر کرتی ہے تو اس طرح کا رول سسٹم چینج نہیں ہوتا تو آپ کے لئے ہیلپل ہوگا لیکن لوگ اس طرح سے کرتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں اور انہوں نے پھر بعد میں اپنی نشنلٹی لی بھی ہے کیونکہ جب ان کا سٹے یہاں پہ کاؤنٹ ہے تو وہ پورا ہے تو آپ کے لئے بھی یہی مشروع ہے اگر آپ اس طرح سے اپنی جوب نہیں چھوڑنا چاہتے کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ رہیں اب آگے فردر مجھے آپ کی ڈیٹیل کا نہیں بتا آپ کے پاس گھر بھی ادھر ہے ہے کہ نہیں ہوتل میں رہنا یا کہاں رہنا کیونکہ وہ سارے ایکسپینس بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر بھی ہے اپنا ہے پیرٹس کا ہے بھی آپ کو کہنے کا ڈیٹیل نہیں ہے تو ہفتان ایک ارمان تھا آپ کو یہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے کس اور پیریفٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی کس پڑے گی کتنا ایکسپینس پڑے گا آنا جانے میں کتنا لگے گا اور اگر آپ پاکستان سے بھائی میں جوب کر رہے ہیں پہل ہی باہر ہیں تو آپ کے لئے تو باہر رہنا یو ایس میں رہنا یو درہ رہنا کوئی تنا ایشو وہ نہیں ہے تو بہرحال یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ اس کو دو سال میں کریں سکس ماند کے اندر آئیں تو وہ آپ کا سٹے یا پہ کاؤنٹ ہو تو آپ نیشنالٹی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے میں کیا ریکمنٹ کرتا ہوں میں اپنا ایکسپیئرنس کیا ریکمنٹ کرتا ہوں مجھے بندہ ایک انڈیا سے ملا تھا اس نے دیکھے بڑی اچھی بات بتائی کسی کی پرشانی کو سالف کرتے کسی کی جو حیاء مشکل ہے اس کو اس کے مطابق سلوشن بتا جے تو وہ بڑا بہترین آدمی ہوتا ہے مجھے اچانک کپڑے سیل کر رہا تھا تو مجھے باہر ملے اب یہ کپڑے کے لیے سٹال کا اپنی سٹیشن بتائی چار سال لوگیں آتے جاتے سمجھ نہیں آتی اسے میں رہے نہ رہے میں بڑا اک گیا ہوں کیونکہ مجھ سے لیبر جواب سے مشکل جواب ہوتی نہیں ہے میری جواب اچھی ہے میں مطمئن ہوں مجھے نے کہا کہ آپ تین سال لگا لیں اب آپ نے یہ کیا ہوگا تین سال یہاں پہ لگائیں اس کے بعد جہاں دل کریں آپ چلے جائیں تو ان کی بات بیلٹ تھی کیونکہ آنے جانے میں ایکسپینس بڑا لگتا ہے میں نے خود ٹکٹیں بڑی بھی ہیں بڑا میں نے پیسہ لگایا وہاں بڑا پیسہ زیادہ کیا ہوگا ہے اور میں ایسے سے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بیس پچیس سال سے گرین کار لیے پھرتے ہیں یو ایسے سے گرین کار لیا رہتے وہ پاکستان میں یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں ایسے لوگوں کو بھی میں یہاں پہ جانتا ہوں تو ریکمینڈڈ یہ ہے اس پہ ایکسپینس بہت لگتا ہے تو آپ تین سال یہاں پہ لگا لیں اگر آپ باہر ہیں تو بیٹر ہے اس کے بعد پہ جانتا ہی چلے جانا میں ہی سمجھتے کہ آپ کو جوپ ابھی میں دی ہے تو بعد میں ہی مل سکتی ہے میں خود جو ہے گورنمنٹ کی یا اچھی جوپ چھوڑ کے ساتھوں پر سائٹ بزنس بھی تھے اس کو بھی میں چھوڑ کے آیا ہوں تو باقی پھر بھی مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کوالیفکیشن جہاں کی لیوی ایکسپینس لیا ہوا ہے تو آپ دوبارہ بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن میری تیرے رکمنٹیشن لینی ہے تو اس طرح زیانے جانے میں آپ کا ایکسپینس بہت لگنا ہے وہ خرچہ بہت لگنا ہے وہ پیسے بہت لگتے ہیں پھر خواری ہوتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ اس کو منٹین کریں بھئی یہاں پہ آکی کیا سٹویشن ہوگی ہے پھرشانی بھی ہو جاتی ہے بعض کا بندہ ڈپرنس ہو جاتا ہے کہ آر نہ پار والی سٹویشن ہو جاتی ہے باقی یہاں پہ آپ بات کریں کہ یہاں پہ کیا کام کریں کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے مختلف جوپس کی ہے میں نے لیپر جوپس پہ کی ہے میں نے آنفیس کی جوپس پہ کی ہے ساری گئے دو سال میں پندرہ سولہ کمپنیز چینج کیا اور ان کا میں تجربہ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں میں جتنی باتیں بھی میں یہاں بھی بتاتا ہوں کوئی وکیل تو ہوں نہیں نہ میں اٹار نہیں ہوں نہ میں میری بات کوئی آپ کہیں کہ مطلب میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا تو ایکسپیرنس شیئر کر رہا ہوتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو درست بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کو پتا ہو تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ضرور بتانے چاہیے میری ریکمینڈیشن پوچھیں تو آپ کو آر یا پار کرنا چاہیے یہاں پہ رہنا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جوب نہیں چھوڑنا ہی پھر آپ جو ہے آپ ہر چھ منت کے اندر آئیں چھ منت سے پہلے آپ جو ہے ادھر ہونا چاہیے مطلب جیسے آپ ابھی جاتے ہیں تو چھ منت تک جہاں بھی جائیں چھ منت سے پہلے آپ یہاں پہ ایک افتار ہے دو افتار ہے تو آپ کی مزیمت سکس منت سے زیادہ USA سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تو وہ آپ کا پھر سٹے یہاں پہ کاؤنٹ ہوگا پھر آپ تین سال کے بعد نشنالٹی کے لئے پھائی کر سکتے ہیں اگر آپ چھ منت سے زیادہ لگاتے ہیں پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے تو جہاں سے پہ دیکھیں آپ جو بھی پرش رکھو کریں سیجید ایک سوڑی اللہ بس